بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسان اکوی نور ڈاری اس کے حوالے سے میں ویڈیو پہلے کر چکا ہوں اس شخص نے مریم نواز کو اب ایک اوپن چیلنج دیا ہے نور ڈاری نے بڑا دعویٰ کیا ہے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے جو مریم نواز بلاول بھٹو اور پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ کے کپتان ہے موجودہ کپتان ہے اور حکومت مخالف تحریک چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ ت تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کیا انٹرویو دیا ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا آئی ٹوینٹی فور پر ایک مرتبہ پھر نور ڈاری اپیر ہوا اور اس نے کن الفاظ میں مریم نواز کو چیلنج دیا ایک ایسا شخص جو نون انٹیٹی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کو مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے اور پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر کے ایک سلیبرٹی بنا دیا اور اب اس کو یا اس کی ڈیمانڈ میں اس طریقے کا اضافہ ہوا ہے کہ آئی � ٹوینٹی فور اس کو دوبارہ انٹرویو کر رہا ہے اور مختلف بین الاقوامی ادارے اس کو انٹرویوز کے لیے اپروچ کر رہے ہیں اور اس سے سننا چاہتے ہیں وہ ڈیٹیلز جو نور ڈاری نے جو دعوے اس نے موجودہ حکومت کے حوالے سے کیے سابقہ حکومتوں کے حوالے سے کیے پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہوں یا پھر مسلم لیگ نواز کی حکومتیں ان کے حوالے سے جو دعوے کیے اس پر اب سوالات کیا جا رہے ہیں نور ڈاری سے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں ہوں گا اس وڈیو کے آخر میں کہ اس حوالے سے جو افیشل سرکاری رد عمل تین بڑے آئے ہیں ایک وزیراعظم عمران خان کا رد عمل سامنے آیا ہے ظلفی بخاری کا پہلے آ چکا ہے اپنا ان کا جو رد عمل ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ صدری سے جب ہفتہ وار بریفنگ میں اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں نور ڈاری دوبارہ پیر ہوئے آئے 24 پر ان سے جب سوال کیا گیا اس کا ایک پورشن ہے جس کے حوالے سے میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا جس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے میری آپ کے پروگرام والی ویڈیو ٹویٹ کی مریم نواز نے یہ ویڈیو اس وجہ سے ٹویٹ کی تاکہ اس کے ذریعے عمران خان کو شرمندہ کیا جا سکے کہ عمران خان نے اسرائیل کے ساتھ پسے پردہ تعلقات قائم کیے ہیں اور مریم نواز نے حکومت کے خلاف اس ٹویٹ کے ذریعے ایک سیاسی پتہ کھیلا مگر مریم نواز کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں نے تو ان کے والد کو بھی بے نکاب کیا ہے یہ بتا کر کہ وزیراعظم نواز شریف نے بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے وفود بھیجے تھے جب مریم نواز کو اس غلطی کا احساس ہوا یا شاید ان کے کسی مشیر نے انہیں بتایا تو مریم نواز نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا لیکن اس سے پہلے کہ مریم یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرتی یہ ٹویٹ وائرل ہو گیا اور یوٹیوب پر اس حوالے سے سینکڑوں ویڈیوز بنائی گئیں اور لوگوں نے مریم نواز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا مریم نواز کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں میری ویڈیو کا جواب دینا چاہیے تھا اگر نواز شریف کے حوالے سے میرے الزامات غلط ہیں تو انہیں اس حوالے سے جواب دینا چاہیے مریم نواز کو اس حوالے سے ثبوت سامنے لانے چاہیے کیونکہ میرے پاس تو ثبوت ہے میں ان لوگوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جنہوں نے اسلام بعد سے تلویب کا سفر کیا اس وقت بھی جب انیس سو ستانوے میں نواز شریف دوسری مرتبہ وزیراعظم بنے تھے نواز شریف نے دو مرتبہ سرکاری وفود اسرائیل بھیجے ایک وفد میں تو مذہبی شخصیات شامل تھیں جن میں ایک وزیر بھی تھے جن کا تعلق مولانا فضل الرحمن کی جماعت جے یو آئی فے یعنی کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ سے تھا ان کا نام مولانا اجمل قادری تھا اب باقاعدہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے نور ڈہری میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ یہ ایک نون پروپیگنڈسٹ ہے پروپیگنڈا کرتا ہے اسرائیل کے فیور میں سہونی لوبی کے لیے یہودی لوبی کے لیے ان کے لیے یہ کام کرتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے اس کا ایک نون ایجنڈا ہے اس کے اوپر یہ کام کرتا ہے خبریں پلانٹ کرنا خبروں کو انگلنگ کرنا لیکن یہاں پر جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ کہ کس طرح اس جیسے ایک نون انٹیٹی کو ایک ایسے شخص کو ایک غیر سنجیدہ شخص کو ایک ایسی لیڈر سیاسی جماعت کی ایک ایسی سیاسی جماعت کی رہنما مریم نواز جو کہ خود کو دعوے دار کہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں اور مستقبل میں ان کو پرائیم منسٹر بنانے کے خواب جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے جانب سے وہ کیسے اپنے ایک پولٹیکل گین کے لیے سیاسی فائدے کے لیے ایک ایسے شخص کو ٹویٹ کر دیتی ہیں اس کے حوالے سے اس کی گفتگو کو اتنا موتبر سمجھتی ہیں یہ جانے بغیر کہ اس شخص کا کردار کیا ہے اس شخص کا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بات اگر اس نے وزرعظم عمران خان کے خلاف کہی ہے تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کہنے والا شخص کون ہے اور اس نے مزید کیا کیا کہا اب اس حوالے سے جو یہ ساری سٹوری چل رہی ہے اور اس کی اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے اس میں تین جو ہیں لوگ ان سے تین چار لوگ ہیں جن سے بہت زیادہ سوالات ہوئے وزرعظم عمران خان وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے ٹی وی انکر ہیں پروگرام ہوسٹ ہیں پارس خرشید ان کو میں آپ کو بتاؤں گا وزرعظم نے اس میں جواب کیا دیو وزیر خارجہ ابو دہبی میں موجود تھے وہ ملک متحدہ عرب امرات جس کی حوالے سے جن دو ممالک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے ابو دہبی یعنی کہ متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب متحدہ عرب امرات میں کھڑے ہو کر ابو دہبی میں کھڑے ہو کر وزیر خارجہ نے کیا کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور پھر ترجمان دفتر خارجہ نے کیا کہا میں آپ کو اگزیکٹ کوٹ بتا دیتا ہوں وزیراعظم عمران خان سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی حکومت کی جانب سے کوئی وزیر یا مشیر اسرائیل گیا ہے کوئی ملاقات ہوئی ہے یہ پارس خرشید نے سوال کیا اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان نے کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ پہلے تو یہ بالکل غلط ہے لیکن کیوں جائے گا جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا کوئی وزیر نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے یہ بالکل فیک نیوز ہے میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں ایک پوری کیمپین چل رہی ہے یہ جو یورپین یونین کی ڈس انفو لیب نے ہندوستان کا پورا نیٹورک بے نکاب کیا ہے اس میں ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارا یہ جو افرات افری دو سال سے کہ تباہ ہو گیا ملک کوئی اچھی چیز نہیں آتی خبر نہیں آتی سب ہی برا ہو گیا کوئی نہیں بتا رہا کہ کس طرح آج ہماری ایکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اگر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے تو آپ زبردستی تو نہیں لے کر جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ بزنس مین کو اعتماد آ گیا ہے بس ساری برائیاں بتائی جاتی ہیں اس میں وزیراعظم عمران خان نے جو یہ دعویٰ کیا ہے یہ دس اس ویری سیریس ایو ڈیس انفو لیب کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں اس میں کس طریقے سے بھارت کا نیٹورک پورا پروپیگنڈا نیٹورک ایکسپوز ہوا اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس میں اب وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کہ اس نیٹورک میں بہت سارے پاکستانی بھی اس کا حصہ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کیمپین میں بھارت کی مدد کر رہے ہیں وہ اس قسم کی خبریں اس قسم کی چیزیں ہائلائٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ برا چل رہا ہے افرہ تفریح ہے اس ملک میں دو سال سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے کوئی نہیں بتا رہا کہ ہماری ایکانومی کس طریقے سے ٹیک آف کرے یہ بہت سیریس میرا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے ایک انویسٹیگیشن ہو یہ الزام بہت سیریس ہے اگر کچھ لوگ اس میں انوالف ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے ان کے کس طریقے سے کنیکشنز ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اور پھر یہ چیز جو ہے وہ منطقی انجام پر پہنچنی چاہیے اس میں صرف الزامات سے کام نہیں چلے گا اب آ جاتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ تو چل رہا تھا کہ متحدہ رب امراض سعودی عرب امریکہ یہ ہیں مین وہ ممالک جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اسی طرز پر جیسے عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں لیکن آج میں ایک ویڈیو پہلے کر چکا ہوں جس میں میں نے بتایا کہ وزیر خارجہ نے جو اپنی پریس کانفرنس کی اس میں بھارت کے حوالے سے کتنا سیریس قسم کی گفتگو کی ہے کہ بھارت پاکستان پر سرجیکل سٹرائک پلان کر رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا لیکن اسی پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ سے ایک سوال ہوا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس میں وزیر خارجہ نے ابودہ بی میں یو اے ای میں کھڑے ہو کر یہ کہا اپنی جو پوزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی اس موقف کو دہر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف اسرائیل کے حوالے سے واضح ہے اور غیر متزلزل ہے بلکل بھی تبدیل نہیں ہوا پاکستان کا موقف اور فلسطین کے اور اسرائیل کے حوالے سے دو ریاستی حل کا موقف جو ہے پاکستان کا اس پر پاکستان قائم ہے یہ بات ہو گئی وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی کی آج فورن آفیس بریفنگ بھی تھی فورن آفیس بریفنگ میں زہید عفید شہدری صاحب جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کیا اگزیکلی کہا ایک تو پہلے انہوں نے کلاریفکیشن دی کہ اسرائیل کے دورے کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ کسی مشیر نے دورہ کی ہے انہوں نے کہا یہ فیکچولی انکریکٹ بیسلس اور میسلیڈنگ کہ یہ فیکچولی انکریکٹ ہیں غلط ہیں بے بنیاد ہیں اور میسلیڈنگ ہیں نو وزیٹ ہی انڈرٹیکن بھی انی پاکستانی ڈیلیگیشن تلویو پاکستان کے کسی وفد نے تلویو کا دورہ نہیں کیا پاکستان's approach towards palestinian israeli conflict will be guided by our evaluation of how palestinians rights and aspirations are upheld through a two-state solution with pre-1967 borders and al-Quds al-sharif as its capital کہ پاکستان اپنے اس اصولی موقف پر قائم ہے کہ جب تک انیس سو ستاسٹھ سے پہلے کے سرحدات کو دوبارہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا وہی قائم نہیں کی جاتی سرحدیں اور القدس الشریف مقبوزہ بیت المقدس کو فلسطین کا دار الحکومت تسلیم نہیں کیا جاتا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اس حوالے سے ان کا یہ موقف ہے جس قسم کی ایک نون انٹیٹی ایک ایسا شخص جس کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ بھی ایک سلیبرٹی بن چکا ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک پروپی گنڈا ہے میں اگر سے خود اپنی ویڈیو میں یہ بات کروں یہ اس وجہ سے ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون شخص ہے جو یہ بات کر رہا ہے نورڈاری کیا ہے اس کا کیا ماضی ہے کیا کچھ وہ کرتا رہا ہے میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جن کو نہیں معلوم یہ آپ جائیں تھوڑی سی توفیق کریں جا کر اس کو گوگل پہ جا کر اس کا نام لکھیں سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ جو سپورٹرز مسلم سپورٹرز آف ازرائیل ہیں ان میں کون شامل ہے ان میں اس شخص کا نام شامل ہے یہ کس طریقے سے اس کے حوالے سے پروپی گنڈا کرتا ہے فروری میں اس کے اوپر ایک اٹیک بھی ہوا تھا میں یہ سارا تذکرہ کر چکا ہوں اس کا تعلق پاکستان سے ہی ہے اور اب یہ وہاں پر لندن میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور مریم نواز نے ان کی جو ہے وہ باقاعدہ ان کو پبلش کر دیا ہے اب ہر میڈیا اوٹلیٹ اس آفٹر نورڈاری کے اس سے گفتگو کریں اس سے سنیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اب اس ایک ٹویٹ کرنے اور پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے سبب نورڈاری جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کھلے عام کر رہا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ